بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نئی ڈش کے ساتھ حاضر آج میں بناؤں گا کیمہ کریلے پہلے آپ نے میری ایک ڈش دیکھی ہے وہ ہے گوشٹ کریلے کیمہ کریلے دوسرے ڈشوں سے جو لوگ بناتے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ تک پہنچ سکے تو لیٹس سی بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے کیمہ کریلہ منانے کے لئے یہ میرے پاس تقریباً تین پہو کیمہ ہے یہ چکن کا تو تین پہو کیمہ کے لئے جو ریسپی تیار ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ ایک پہو میں نے کریلے جو کٹ کے بیچ نکال کے اس کو میں نے فرائی کر لی ہیں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ فرائی کر کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہو آپ مہینہ دو مہینے تین مہینے تک بھی اس کو آپ یوز میں رہیں گے تو آپ فریز کریں میں نے فرائی کر کے تو رکھ لی ہیں یہ تقریباً ایک پہو ہے یہ میں نے تین پیاز لی ہیں درمیانے اس کو پہلے میں میں نے کٹا ہے تو اس کو میں جب مسالہ بناوں گا اس میں ڈالوں گا دو ٹماٹر ہیں اس کو میں نے چھوٹے پیسوں میں کٹ لیا ہے اور یہ ایک پیاز میں نے سیپرل رکھا ہے جب مسالہ سارا بھون لوں گا تو جو میں نے کریلے فرائی کی ہیں وہ اور یہ ایک پیاز میں بعد میں ایڈ کروں گا جو ڈیفرنٹ ریسپی بنے گی تو دو چمچ کھانے کے میں نے ادرک اور لیسن کی پیس لی ہے ایک کھانے کا چمچ سرخ مرچ ہے حلدی کا ایک ٹی سپون ہے اور زیرے کا ایک کھانے کا چمچ یہ پانچھے ہری مرچ ثابت دنیا پورڈر ایک کھانے کا چمچ اور ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے نمک میں اس لیے اس میں تھوڑا ڈالوں کیونکہ جو یہ میں نے کریلے لی ہیں اس کو میں نے نمک لگا کے فرائی کیا تھا تو آپ یہ خیال رکھنا ہے کہ جب کریلوں کو نمک لگا گیا فرائی کرو گے تو اس میں نمک ہوتا ہے تو کیونکہ کریلوں کو پہلے نمک لگا کے آپ نے دونا اچھی طرح تو پھر بھی نمک اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ نمک اس لیے میں نے تھوڑا ڈالا ہے کہ اس کے اندر بھی نمک ہے تو زیادہ نہ ہو جائے تو لیسنی نیکس سٹیپ میں کیا کروں گا میں بتاتا ہوں آپ کو آئل میں نے چھولے پر چھڑا لیا ہے بلکہ اس کو جو گرم ہو چکا ہے تو اس کا ٹمپریچر ہائی ہو چکا تو اس میں پیاز آئی کروں گا پیاز کو میں براؤن کروں گا پہلے اتنا آپ نے براؤن کر لینا ہے کلر کے لیے خاص طور پر اور اس میں میں ٹھیک ہوں گا دھنیا پورڈر اور زیرا ثابت یہ میں آئی کر کے مکس کر کے ساتھ میں کیمہ جو چھکن کیمہ وہ میں آئی کر دوں گا یہ کیمہ میں ایڈ کر لوں گا اور اس کو بھولنوں گا اس ٹیج پہ آگے آپ نے لسن اور ادرکی پیسٹ ایڈ کر لینی ہے ایک بار یعنی رہے کہ یہاں جو کیمہ لے پانی آپ نے نچوڑنا نہیں ہے اس کے اندر ہی بھولنے یہ دیکھیں پانی آئے نا تھوڑا سا تو اس کے اندر ہی بھولنے بھولنے جائے گا اور آپ نے چولے کا فلیم جو ہے نا وہ ہائی پہ رکھنا ہے لو نہیں کرنا ہے یہاں تک اس کو میں تھوڑی دے بھولنے کے بعد اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کروں گا اس ٹیج پہ آپ نے ٹیمارٹر جو میں نے کٹے تھے وہ آپ نے ایڈ کر لینے ہیں میں نے تو کر لی یہ آپ نے بھی کرنے ہیں تو اس کو مکس کر کے میں نمک میں جتنے بھی مسائلے مسائلے ایڈ کرنوں گا اور مسائلے ایڈ کرنے کے بعد اس کو دھانپ دوں گا اس وقت تک دھانپ کے رکھوں گا جب تک اس پانی خوشک نہ ہو جائے اس دران ظاہرہ ٹیمارٹر بھی اور مسائلے بھی اچھی طرح جذب ہو جائیں گے تو آپ نے وقفے وقفے سے اس کو ہلانا بھی ہے تاکہ جو ہماری ہنڈی ہے وہ نیچے نہ لگے اس میں صرف مرچ بھل دیں اور نمک یہ ایڈ کر دوں گا اچھی طرح مرچ کر کے اس کو دھانپ دیں گا اس میں یہ ہے کہ جو پیاز ہے اس ڈش میں پیاز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں اب میری ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ریسپی کیسے تیار ہوتی ہے مکس میں نے کر لیا اب اس کو ڈاپ دوں گا تو ڈاپنے کے بعد جو فلیم ہے ہائی سے میں میڈیم پہ لے آنگا تو آپ نے میڈیم فلیم آپ نے ہائی سے میڈیم کر دینا ہے اور اس وقت تک اس کو رہنے دینا ہے ڈاپ کے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے دکن میں اٹھاؤں گا اور اس کو یہ دیکھیں پانی خوشک ہوتا ہے تو ابھی میں اس کا جو فلیم ہے ہائی کر کے جو بکیا پانی ہے اس کا خوشک کر لوں گا تو پھر میں دوسری چیزیں ڈالتا ہوں کمیمہ ہمارا جو بھون چکا ہے یہ دیکھیں اویل اوپر آ چکا ہے تری اوپر آ چکی ہے تو اس سٹیج پہ آ کے میں کریلے اور پیاد جو میں نے کٹ کر رکھا تھا وہ ایڈ کر لوں گا تو یہ کریلے ہیں یہ میں تقریبا تین پاؤ لیے تھے تو بیچ بین کار کے اوپر چھل کے اتار کے یہ تقریبا اتنا رہ گئے تھے تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ لائک کرتے ہو تو یہ میں ایڈ کر لیتا ہوں اور یہ پیاز ہے پیاز ایڈ کروں کو کوشش کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ تھوڑا پیاز کو کرنچی رکھنا ہے زیادہ نہیں گالنا کیونکہ زیادہ گال ہوگے تو وہ مزہ نہیں آئے گا تو اس کو میں اچھی طرح بھون ہوں گا دو چھر منٹ تو ڈیش ہماری تیار ہو جائے گی آپ نے ایسے دیکھیں پانی خوشک ہو گیا آپ گھر پہ تیار کرو آپ کو پتا چل جائے گا اگر یہ تیار کرو گے نا آپ کو پتا چل جائے گا دوسری ڈیشوں میں اور اس ڈیش میں کتنا فرق ہے جو دوسرے لوگ بناتے ہیں یہ پیاز اور ہی ڈیش ہے تھوڑی تو پیاز کا زیادہ لوگ زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں کھاتے بھی زیادہ سلاد میں بھی تو آپ بلیو کریں گا آپ گھر پہ تیار کرو آپ کو مزہ آئے گا تو میری ڈیش جس کو پساندہ آئے اچھی لگے تو پلیز کمنٹ بھی کریں اور جن لوگوں نے بھی تاکہ میری ویڈیو میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹنوں کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو جو نہیں آنے والی ہے وہ آپ اس کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچ سکے تو آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے زیادہ دیر نہیں بھوننا کہ پیاز جو اس کا بلکل اثر ختم ہو جی تو تھوڑا سخت رکھنا پیاز آپ نے اس سٹیج پہ آکی دیکھیں میں تقریباً چار میٹھ بھون لیا اس کو اچھی طرح اس میں گرم مسال ایڈ کر کے مکس کر لوں گا اس کے بعد میں اس میں دھنیا اور سبس مچ سابت وہ بھی ایڈ کروں گا اب میں اس میں دھنیا ایڈ کر لوں گا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد سات میں میں اس کو چھ سات ہری میر چاہ کو مکس کر لوں گا یہ دیکھیں کتنا کتنا پیاری اس دیش ہے اس کا کتنا پیارا نکلا ہے اور کھانے میں یہ گر میں سب سے زیادہ بنتی ہے میں اس کو زیادہ شاؤ سے کھاتا ہوں تو یہ میرے گر میں سب سے زیادہ سند کرنے والی دیش ہے اب میں اس کو ڈیش آڈ کر لوں گا یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں ڈیش آڈ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیش آڈ کر لی میں نے تو آپ ہی گھر پہ تیار کرو بڑا مزہ آئے گا بڑی دلیشیس ڈیش ہے یہ یہ دیکھیں کھلر اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ تو سپورب لگ رہی ہے مجھے مجھے بھوک لگ رہی ہے دیکھیں میں بھی کھانا کھانا میں نے بھوک مجھے لگی ہوئی ہے اب گھر پہ تیار کریں بڑا آسان ہے میں بابا کہہ رہا ہوں کہ شروع سے لے کے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تب ہی آپ کو ریسی بی کا پتہ چلے گا کس طریقے سے بنتی ہے تو آپ گھر پہ ٹرائی کریں پساند آئے تو کمنٹس کریں لائک کریں بیل کے بٹن پریس کریں اور سبسکرائب بھی کریں پلیز شیئر بھی کریں تو ہر بار کی طرح پلیز سلام علیکم